ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو کانی سنو کانی سنو میں خوشحام دیت میں ہوں شاویز ملک دنیا کے عظیم افثانہ نگاروں کے افثانوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا افثانہ ہے حرامی بائی نور البشر زید تو چلتے ہیں اپنے افثانے کی طرف حرامی گل نگار نے اپنی ڈائری کے بارہ فروری انیس سو ستانوے کے صفحے پر اپنی زندگی کی یاداشتیں رکم کر دی آج صبح صویرے درد نے مجھے نڈال کر کے رکھ دیا میرے پیٹ میں ایک زندہ انسان کی تخلیق مکمل ہو چکی تھی یہ میرا پانچوان ناجائز بچہ ہے اس سے قبل میں تین ناجائز لڑکے اور ایک لڑکی جن چکی ہوں چاروں ناجائز بچوں کے باپ کو یارے گہرے انتھو خیرے لوگ نہیں عظیم و شان ایوانوں کے سیہ سیرین و مانسرکاری افسر اور انچی پگڑی پگڑیوں والے نامی گرامی شخصیات ہیں مجھے عمل ضائع کرانے کا خیال کبھی نہیں آیا کیونکہ میرے شوہر نے مجھے میں اس وجہ سے طلاق دی تھی کہ میں بچے پیدا نہیں کر سکتی انہی دنوں ایک پیر صاحب نے میرے لئے تعویز پر بھی کام شروع کر رکھا تھا جس دن مجھے طلاق ہوئی اس دن پیر صاحب نے بتایا کہ آج میں باہر نفس سے نفسی نفس سے نفیس تیرے پیٹ پر تعویز باندھوں گا میں نے لمحہ بر کے لبنے پیٹ پر ہاتھ رکھا پھر سینے میں دل گویا دھڑ دل گویا دھڑایا دھڑ دھڑکنے لگا جیسے میرے چھاتیوں میں دودھ کی گھٹنیاں ہیں اور دودھ چھلکنے کو ہے چھٹ پڑ میں نے کمیز اوپر کر کے پیٹ سینے تک برہانہ کر دیا پیر صاحب نے مجھے لٹایا اور میرے سرانے بھاری تکیا رکھ دیا پیر صاحب نے ناف سے سینے تک اپنی چپڑ چپڑ چٹتی لپ لپاتی زبان کے لعب مبارک سے مجتر کر دیا مجھ پر مدوشی تاری ہو رہی تھی میرے کانوں میں دور کہیں سے بچے کے رونے کی صدا آ رہی تھی اور میں گویا اپنی چھاتی بچے کی طرف بڑھاتی اور دودھ پنالیں لگتی ہوں میرے پستانوں کو نچڑ نچڑ کر چوسے جا رہا تھا ہاں سپیر صاحب میرے پستان چوس رہے تھے اور پھر میرے وجود کے اندر ایک حرارت پیدا ہوگی جیسے بچہ روتے روتے چپ ہو گیا اور اس کی گرم گرم سانسے میرے رخصاروں کانوں گردن اور سینے پر رکھ کر رہی ہوں تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرے پیڑ پر ایک تعویز باندھ کر مجھے رخصت کر دیا کھر جاتے ہوئے مجھے مجھ میں عجیب سی کیفیت عجیب سی کیفیت سے گزر رہی تھی مگر جب گھر پہنچی تو حالات پلٹا کھا چکے تھے میرے اور میرے شہر کے ماہ بین دن بھر تقرار ہوئی اور اسی شام مجھے طلاق مل گئی چند ماہ بعد مجھے حمل کا احساس ہوا میں ایک بار پھر پیر صاحب کے پاس چلی آئی اور بتایا آپ میرے پیٹ میں اس بچے میں اس بچے کو کس طرح ضائع کر دوں استغفراللہ اس نے اپنی خمار آلود آنکھوں میں آنکھیں میری طرف گھما کر کہا یہ گناہ ہے قتل ہے لیکن اس کا باپ میرا سوال ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی جلالی آواز میں جواب دیا ملنگ لوگوں کے ماں باپ نہیں ہوتے یہ بچہ اس درگاہ کا صدقہ ہوگا یوں میں نے اپنا پہلا نجائز بچہ پیر صاحب کو بطور صدقہ دے دیا بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے مجھے جیب طرح کا سرور ملتا میرے پیٹ میں رہتے ہوئے اس نے مجھے درد کی جس لذت سے عشنا کر دیا تھا وہی لذت اب میری چاہت او طلب تھی میرے پیٹ میں مجھے پانچ نجائز بچوں نے درد کی لذت سے نوازا میں اپنے ہر بچے کی بدائش کے بعد اس کے ماتے پر ایک تارہ بنا کر زخم زدہ کر دیتی تاکہ بطور دعویٰ میرے پاس ثبوت موجود ہو آج میں نے جس بیٹے کو جنم دیا ہے اس کی وجہ سے پہلی بار مجھے بچوں سے نفرت پیدا ہوئی ہے اس کے جنم لینے کا طریقہ نرالہ تھا اس لیے کہ میں نے اس کے ماتے پر دو ستارے بنا دئیے یہ ارامی جب جنم لے رہا تھا تو میں صبح سے درد میں مبتلا ہوگی تھی میں نے سارے انتظامات مکمل کر چکی تھی میں سارے انتظامات مکمل کر چکی تھی پیدا ہونے کے دوران سب سے پہلے اس کے پاؤں باہر آئے میں ڈر گئی پھر دیرے دیرے اس کا پورا وجود باہر نکل آیا لیکن گردن سے مسلوب تھا سر ابھی اندر رہی تھا میں نے جھٹ شہادت کی انگلی اندر داخل کی اور موہ کے نچلے جبڑے کے اندر انگلی را کر ایک جست میں باہر کھینچا پچہ نہ آئی تھی خوبصورت تھا پتہ نہیں کیوں اس پر اتنا غصہ آیا پہلے پہلی سے قتل کرنے کا خیال آیا پھر ای دی ویل فیر ٹرس کا جھولہ جاد آیا جس پر لکھا ہوا تھا قتل مت کیجئے اس جھولے میں ڈال دیجئے میں نے اپنا پانچوہ نجاہز بچائی دی ٹرس کے نجاہز بچوں والے جھولے میں ڈال دیا اور قسم کھائی کے آئندہ گناہ کے لو تھڑے پیٹ میں کبھی نہیں آنے دوں گی کل نگار نے ہم نے ڈاری کے تیرہ فریری والے صفحے پر لکھا آج رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تیس چالیس برس کی عمر اسی ایک رات میں بیٹھ گئی میرے پانچوہ نجاہز بچے اپنے اپنے شعبے کی جانی بچانی شخصیات ہیں میرے چاروں بیٹے مجھ سے ذرا برابر میل نہیں کھاتے مگر میری بیٹی بالکل میری تصویر ہے میرا پہلے حرامی بچہ پیر صاحب کا گدی نشین ہے وہ قصہ خوانی بازار میں ایک اتجاجی جلسے سے خطاب کر رہا ہے یہ اتجاج ایک فائشہ میڈم فاخرہ کے خلاف ہے اس نے اپنی تقریب میں فتوہ سادر کیا ہے کہ اس لڑکی کو سریعام سنقصار کیا جائے کیونکہ یہ بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کے سکینڈل بناتی ہے یہ فائشہ ہے اس کے تو ماں باپ بھی نہیں معلوم میں حیران رہا ہے کہ دل میں چاہا چیخ چیخ کر بتا دوں پیر صاحب جس پر تم کیچڑ اچھا رہے ہو وہ تمہاری بہن ہے تم دونوں کا باپ معلوم نہیں ہے مگر تم دونوں کی ماں میں ہوں پھر مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میں نے اس تقریب کے دوران چلاتے ہوئے بہت کچھ کر ڈالا مجھے پولیس نے پکڑ لی اور مارتے کھیشتے ہوئے تھانے لے گئے میرے ناجائز بچے نے تقریب مزید تیز کر دی میں اس کی آواز سن رہی تھی وہ بور رہا تھا یہ یہودی لابی ہے جو مذہبی لیڈروں کے خلاف زہر آلود پراپوگنڈا کر رہی ہے ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے پھر لوگوں نے نعرے بلند کی الجہاد الجہاد پولیس انسپیکٹر کے خصوصی کمرے میں چاند سپائیوں نے چھٹیا سے پکڑ کے مجھے کھینچا انسپیکٹر نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا وہ چلے گے دروازہ بند ہو گیا میں نے با آواز بلند کہنا شروع کیا جس کو تم لوگ پیر کہتے ہو یہ میرا ناجائز بچہ ہے میرے موہ پر اس نے اپنے بھاری ہاتھ سے زوردار تھپڑ رسید گیا اور مجھ پر آ گیا پھر میرے کپڑے پھار دیا اس کی وحشت میں مذہب انتقام بھی تھا اور حوث بھی وہ اور سے دیکھنے پر مجھے اس کے ماتے پر تارہ نظر آیا میں زکند بھر کر اٹھنا چاہا نہیں میرے بچے تم تو میرے بیٹے اور تیرے ماتے پر یہ تارہ میری بات دوری رہ گی بیٹے نے ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا زندگی میں پہلی بار میں زنا کے بعد رو پڑی جس بیٹے کو میں نے پیٹ سے جنب دیا تھا وہ دوبارہ میرے پیٹ میں گھس کر اندر تگا گیا تھا میرے موہ سے غیر ارادی طور پر نکلا توف حرامی اس نے مجھے لات رسید کی اور اپنی ٹوپی سر پر رکھ لی میں نے انسپیکٹر کی ٹوپی پر چاند ستارے کو دیکھ کر اپنے آپ سے ایک عجیب سوال کیا تم نجائز بچوں کے ماتے اوپر تارے کیوں بنائے تم نے نجائز بچوں کے ماتوں پر ماتوں پر تارے کیوں بنائے میں چھپ رہی رات گئے چاند ایک سپائی آئے انہوں نے مجھے نئے اور بیش قیمت کپڑے دئیے اور خوب بنا سوار کا نائد عزت و اعترام کے ساتھ باہر ایک لمبی موٹر کار تک لے آئی کار پر قومی پرچم لہر آ رہا تھا میں نے امنے بچوں کی پیدائش کے وقت ان کے ماتوں پر جیسا تارہ بنایا تھا بلکل وہی تارہ جھنڈے پر بھی نظر آیا گاڑی ایک آلی شان کوٹھی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی گاڑی سے اترتے وقت ایک موزی سرکاری آفسر نے مجاستگی سے کہا وزیر صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے میں جیسے ہی وسیع و عریض کمرے میں کی طرف بڑی دروازہ کھل گیا اور فوراں ہی باندھ ہو گیا وزیر صاحب کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے مجھے عزت و اور اعترام کے ساتھ اشارے سے بیٹھنے کے لئے کہا میرے بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد وہ باچیز سے فارق ہوئے تو مسکراتے ہوئے میری طرف سوس روی سے بڑھے اور تسلی دی آپ کی زمانت فون پر میں نے لے لی آپ کی طرح کے باس صلاحیت لوگ شخصیات بنانے اور بگاڑنے میں ہم کردار ادا کرتے ہیں اس نے جیسے ہی اپنے ہونٹ میری طرح بڑھائی میں اچھل کر پیچھے گر گئی وزیر صاحب خوب ہنسے پھر پوچھا کیوں میرے ہونٹوں میں آگ ہیں نہ انگاریں تیرے ماتے پر یہ طرح میں نے مجسم سوال بن کر جواب دیا میں پیداشی حاکم ہوں اس نے ہستے ہوئے جواب دیا میں نے چلا چلا کر کہا تم میرے بیٹے ہو یہ طرح میں نے تمہارے ماتے پر بنایا تھا وزیر صاحب کو بہت غصہ آیا اور حاکمیت کے نشے میں چور ہو کر اپنے ماتے کا طرح واپس میری جولی میں ڈال دیا میں تاریک اور لٹی پٹی لٹی پٹی رات کوئی کوٹی سے بگا دی گئی کھٹا ٹوپ کھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلتی ہوئی سوچ رہی تھی اچانک اپنا آخری نجائز بچہ یاد آیا میں نے دل میں کہا جس طرح اس کی پیدائش مختلف تھی اس طرح اس کی آداد تو آداد تو آداد آداد تو اتوار بھی مختلف ہوں گے پھر اس کی پیدائش اور اپنی نفرت یاد آئی اب وہ نفرت محبت میں بدل گئی ہے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر میرے سامنے چوتھے بیٹے سے ہوا تو میں اس ماتھے بنے ہوئے دونوں تارے چوم کر اسے اپنے ہونٹ چومنے کا موقع نہیں دوں گی میں اپنی عمر رفتہ کے متعلق سوچ رہی تھی یک ایخ اخبارات اور رسائل میرے ذہن کے پردے پر سرک آئے ساتھ ہی کہانی اور افثانیں یاد آئے میں اپنے آپ کو کہانی سنا رہی تھی پھر میں نے اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آٹھ سنی میں چھپ ہو گی چلنا بدستور جاری رکھا ایک نجوان میرے قریب رک گیا اور جلدی جلدی بلا کسی وقفے اپنا تعرف کرانا شروع کیا میں صحافی ہوں یہاں ایک اخبار میں کام کرتا ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں فوری طور پر توجہ دینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ وہی ہے جس کی مجھے تلاش ہے برابر چلتے ہوئے میں نے صحافی کو اپنی کہانی سنانا شروع کی ابتدائی کلمہ سننے کے بعد اس نے کہا ایسی باتیں اتمنان سے بیٹھ کر سننے کی ہیں میں آپ کا ایک تفصیلی انٹرویو لینا چاہتا ہوں میں بغیر کس تردد کے اس کے گھر میں داخل ہوئی اس نے گرم ٹوپی اتارتے ہوئے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میری داستان سے قبل اپنی خودداری اور انا کی کہانی سنانے لگا سنانے لگا میں نے کہا میرا انٹرویو وہ کاغذ کلم اٹھا لیا اور ستم رسیدگی کے باب واہ کرنے لگی اور میں ستم رسیدگی کے باب واہ کرنے لگی کمیز اوپر اٹھانے اور ہوا کی بیٹی کے پیٹ کے برہانہ ہونے تک اس کا کلم روانی سے چلتا رہا مگر اس کی متحرک انگریوں پر چانک میں نظر پڑی وہ لمحہ پر ساکت رہنے کے بعد کانپ رہی تھی وہ میری جانب دیکھ رہا تھا میں آنکھوں کے ایسے آزار آشاروں سے شاعر نگاہوں سے گزر چکی تھی میں نے کہا میں نے کہانی کا رخ دوسری جانب موڑ دیا آدم اور ہوا کے جذبے کی طرف آئی اور اس نے کلم رکھ دیا اور پانی کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر گھٹا گھٹ پی گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری کرسی کے پیچھے جاہا کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ میرے کندوں پر رکھ دئیے میری نظریں اس کے ماتھے پر جام گئیں اس کے ماتھے پر دو چمکتے تاروں نے میری آنکھیں چندیا دی اس سے پہلے کہ وہ ہونٹ بڑھا کر میری عزت حفظائی کریں میں فوراً ان دو تاروں کو چومنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی اس نے میرا اٹھنا شب تنائی کی دعوت پر محمول کیا اور میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اپنے حرامی پن کی مور ثبت کر دی میرا انٹرویو ہدھورا رہ گیا میرے نجائز بچوں نے مجھے اپنے تارے واپس دے دئیے میں نے فیصلہ کیا اگر میرے بطن سے چھٹا نجائز بچہ پیدا ہوا تو اس کے ماتھے پر تارہ نہیں بناوں گی تینک یو فار لیسننگ سبسکرائب مائی چینل